ایک تو شدت غزیر کی حوالے سے نظیر بھائی کا نیاد دل ہے میں بات کر رہا ہوں مطلع پیش کر رہا ہوں جیسے مرضیہ ویسے سنیا ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں سنیے گا مطلع مطلع پیش کر رہا ہوں بس اس کے بعد آگئے کے بعد ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں انور سیتھلی بڑا بڑی برجستہ گفتگو کر رہا تھا بے باقی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا مجھے مطلع اس وقت یاد آ رہا تھا نظیر بھائی سرسی کے سرزمین کے ایک شاعر کے اشاعر یاد آ رہے تھے میں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے میں ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے میں سنیے گا دوستو میں بڑا خوبصورت مطلع پیش کرنے جا رہا ہوں ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں کٹا کے ہاتھوں کو بولے یہ حضرت عباس لو جان ڈالتی ہم نے وفا کے لہجے میں کٹا کے ہاتھوں کو بولے یہ حضرت عباس کٹا کے ہاتھوں کو بولے یہ حضرت عباس لو جان ڈالتی ہم نے وفا کے لہجے میں لو جان ڈالتی ہم نے وفا کے لہجے میں کہ کلام پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں بس کر لیا ریس سابقوں نے آخری شر سن لیجئے کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں رسول سوچ کے حیرہیں برسر مراج رسول سوچ کے حیرہیں برسر مراج کیونکہ ایک کیسیت ہے اس کے اندر اس نے بڑی اپنان سے پڑھ رہا ہوں کہ کلام پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں رسول سوچ کے حیرہیں برسر مراج یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں رسول سوچ کے حیرہیں برسر مراج یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں آئی عزیزہ نگرامی میں اب ایک ایسی شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں میں نے ہمیشہ اس محفل میں مزوستہ تین چار برس چپی میں آیا ہوں تو میری ملاقات رہی اور میں نے کلام پڑھتے ہو جہاں دونوں مزر طرح پہ اشار پیش کرتے ہوئے دیکھیں اور بڑے خوبصورت شاعری بڑا خوابوشی کے ساتھ بہتری ترنم کے ساتھ آپ کے درمیان پیش کرنے کی صلاحیت جناب ناس صاحب پرتابگڑی میں ہے میں ناس صاحب پرتابگڑی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں حاضرین بلندرین نعرہ سلواز سے استقبال کیجئے مطلب ملازہ فرمائیں کہ ان کا سانی ہے کوئی جی نہیں سرکار نہیں کہ ان کا سانی ہے کوئی جی نہیں سرکار نہیں کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں ان کا سانی ہے کوئی جی نہیں سرکار نہیں کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں اور ایک مطلب اور ملازہ فرمائیں مطلب نہیں معاف کیجئے گا شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں کی فاتح نفس بھی ہے صاحب عیسار بھی ہے کی فاتح نفس بھی ہے صاحب عیسار بھی ہے آپ کے جیسا کوئی غازی یہ کردار نہیں اور یہ لقب اب بھی ہے عباس جری سے منصوب یہ لقب اب بھی ہے عباس جری سے منصوب دوسرا کوئی بھی دنیا میں علمدار نہیں کہ یہ لقب اب بھی ہے عباس جری سے منصوب کہ دوسرا کوئی بھی دنیا میں علمدار نہیں اور یہ شعبی دیکھئے گا شعبی یہ الگ بات کہ اقرار کرے یا نہ کرے یہ الگ بات کہ اقرار کرے یا نہ کرے کربلا کون ہے تیرا جو نمک خار نہیں یہ الگ بات یہ الگ بات کہ اقرار کرے یا نہ کرے یہ الگ بات کہ اقرار کرے یا نہ کرے کربلا کون ہے تیرا جو نمک خار نہیں اور ایک بڑی معصومیت یہ بھی ایک شعر ہے دیکھئے رازہ کہ عشق عباس سے خالی ہے تیرا دل پگ لے کہ عشق عباس سے خالی ہے تیرا دل پگ لے تو حسینی ابھی کہلانے کا حق دار نہیں کہ عشق عباس سے خالی ہے اور حضرات شرپسندوں کی فہرست میں آج تک کوئی مولائی نہیں ملا دنیا کو ملے گا بھی نہیں بلازہ فرمائے صاحب ایک شعر اس تناظر میں میں نے ایک شعر کہا کہ ہم حسینی ہیں ہمیں شک سے نہ دیکھے دنیا اور چیلنج کے ساتھ مصرح ثانی بھی دیا ہے کہ ہم حسینی ہیں ہمیں شک سے نہ دیکھے دنیا ہمیں غدار تو پھر کوئی وفادار نہیں یہ ہم حسینی ہیں ہمیں شک سے نہ دیکھے دنیا ہمیں غدار تو پھر کوئی وفادار نہیں اور شعر آخر کی جان بھی آپ پا قربان ہے سرکار وفا کی جان بھی آپ پا قربان ہے سرکار وفا آپ کے بعد وفا میں کوئی شہکار نہیں جس نے انوان وفا پر نہ لکھا ہو کچھ بھی جس نے انوان وفا پر نہ لکھا ہو کچھ بھی ناز وہ میری نگاہوں میں قلم کار نہیں دوسرے مصرے پر مصرے طرح کی تضمین کے ساتھ پہلے قطع ملازع فرما لیں زندگی کے حسن سے اور حسن کی تنویر سے کربلا میں خون سے لکھی ہوئی تحریر سے اور ان کی قربانی شہادت دے رہی ہے آج بھی اور سبر کا دامن کبھی چھوٹا نہیں شبیر سے ایک نعرہ سلوات مطلع ملازع فرمائیں مرحلہ جو تے نہ ہو پایا کسی شمشیر سے مرحلہ جو تے نہ ہو پایا کسی شمشیر سے ہوتے ہوا وہ کربلا میں حضرت شبیر سے مرحلہ جو تے نہ ہو پایا کسی شمشیر سے تے ہوا وہ کربلا میں حضرت شبیر سے اور دوسرا مطلع ملازع فرمائیں حرشی بھائی ظاہری الفت نرشتوں کی کسی زنجیر سے ظاہری الفت نرشتوں کی کسی زنجیر سے ان کی ملتی ہے غلامی بھی بڑی تقدیر سے ترنم تو خیر ساتھ نہیں دے رہا ہے آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں ایک آخری مطلع ملازع فرمائیں کہ خلد میں داخل نہ ہوگا وہ کسی تدبیر سے خلد میں داخل نہ ہوگا وہ کسی تدبیر سے اشق ہی جس کو نہیں ہے حضرت شبیر سے خلد میں داخل نہ ہوگا وہ کسی تدبیر سے اشق ہی جس کو نہیں ہے حضرت شبیر سے شیر دیکھئے گا ہی ولادت با سعادت مرتضی کے لال کی ہی ولادت با سعادت مرتضی کے لال کی گونجتا ہے آسمان تک نہ رہے تکبیر سے گونجتا ہے آسمان تک نہ رہے تکبیر سے شیر دیکھئے گا ملازع فرمائیں ملا کہ عظمت شبیر مجھ کو جاننا درکار تھا عظمت شبیر مجھ کو جاننا درکار تھا میں نے جانا سورہ والاسر کی تفسیر سے اس شیر پر آپ آمین بھی آخر میں کہہ سکتے ہیں دیکھئے ایک صاحب میں میرے دلی جذبات ہیں اور انشاءاللہ کربلا کے ساتھ شاہِ کربلا کی عظمتیں کربلا کے ساتھ شاہِ کربلا کی عظمتیں ایک دن سمجھے گی یہ دنیا بھلے تاخیر سے ایک دن سمجھے گی یہ دنیا بھلے تاخیر سے لوگ تو اترا رہے تھے اپنے خوش آمال پر لوگ تو اترا رہے تھے اپنے خوش آمال پر مجھ کو جنت ہو گئی حاصل غمیش بیر سے مجھ کو جنت ہو گئی حاصل غمیش بیر سے پنجتن کے نام نامی کا سہارا جب لیا پنجتن کے نام نامی کا سہارا جب لیا ہو گئی میری دعائیں روبرو تاثیر سے اور شیر آخر حضرات ملازہ فرمائیں محفل اور صاحب محفل پہ ایک شیر ہو گیا ملازہ فرمائیں کہ محفل شبیر آخر کیوں نہ ہوگی کامیاب محفل شبیر آخر کیوں نہ ہوگی کامیاب والیہانہ عشق ہے شبیر کو شبیر سے والیہانہ عشق ہے شبیر کو شبیر سے مکتے کا شیر آزاد محفل شبیر آخر کیوں نہ ہوگی کامیاب والیہانہ عشق ہے شبیر کو شبیر سے پڑھ رہا ہوں ناز چھوٹا سا وظیفہ یا حسین پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں ناز چھوٹا سا وظیفہ یا حسین بھر گیا ہے دل میرا تنویر ہی تنویر سے مرحلا جو تی نہ ہو پایا کسی شمشیر سے تیہ ہوا وہ کربلا میں حضرت شبیر کیا کہنا سبان شبیر وہ تر ہی دور چلا ہے تر ہی دور خاندرین ہے ہاں نہیں اس کا خیال رکھتے ہیں محمد تیلی صاحب حکم کی تعمل کر رہا ہوں چار مصرے ملازہ فرما لیں حضرت یہ لفظ بیعت تھا انتخاب یزید لفظ بیعت تھا انتخاب یزید لفظ انکار انتخاب حسین چار حرفوں میں تھا سوال یزید چار حرفوں میں تھا سوال یزید پانچ حرفوں میں تھا جوابِ حسین پانچ حرفوں میں تھا جوابِ حسین پانچ حرفوں میں